آپ سب ذرا ریکال کرک رکھی گا میں آپ میں سے کسی کو اس بھی پوچھ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ایک بھی بندہ ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کو کبھی سٹریس نہیں ہوگا کوئی ہے ایسا جس کو کبھی سٹریس نہیں ہوگا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے کبھی سٹریس نہیں ہوئی انسان کا واسطہ سٹریس کے ساتھ کس عمر میں اس کا واسطہ پڑھ جاتا ہے یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ کس عمر کا ہوگا تو اس کا سٹریس کے ساتھ واسطہ ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اسے کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ ہر عمر میں سٹریس ہوتی ہے کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں سٹریس نہ ہو اچھا جس دور میں مینج ہوتی ہے وہ ذرا کم محسوس ہو رہی ہوتی ہے سٹریس محسوس تب ہوتی ہے جب آپ کو آپ سے مینج نہیں ہو رہی ہوتی کیا کوئی ایسا دور ہوتا ہے جو سٹریس فری ہوتا ہے بلکل سر سٹریس فری وہ ہی نہیں سکتا شایئے اس کی شکل بدل جاتی ہے یعنی آپ کا ہینڈل کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے ایک کام جو کہ کبھی مشکل تھا اور آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا تب سٹریس تھی وہ کام آپ کو کرنا آگیا کام وہی ہے سٹریس کم کیوں ہے کیونکہ کرنا آگیا یہ اس کو ہینڈل کرنے کا پتہ ہے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو اور لگے گی مثال جو مجرم ہوتا ہے جب پہلی بار پکڑا جاتا ہے کوئی کرمن تھانے جاتا ہے اس کو ہتھکڑییں لگتی ہیں اس کی لترپریٹ ہوتی ہے اس کو کٹ پڑتی ہے اس کو عدالت لے کے جاتے ہیں ہتھکڑی لگاتے ہیں اس کو سزا ہوتی ہے وہ جیل چلا جاتا ہے پھر اس کی آخر کار زمانت ہو جاتی ہے وہ چھوٹ جاتا ہے وہ بڑی سٹریس میں ہوتا ہے لیکن دو چار پانچ بار جانے والا آنا بڑا مسکرہ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ویسے ہی جیل ہوگی ہیں ویسے ہی چیزیں ہوگی جو پہلے ہو چکی ہیں آپ کہیں بھی پہلی بار جاتے ہیں آپ میں سٹریس ہوتی ہے آپ میں سے پہلی بار فاؤنڈیشن کھونا ہے بالکل آج سے پہلے کبھی بھی نہیں جو آئے پہلی بار آئے ہاتھ کھڑا کریں آپ مانے نہ مانے جیتے ہیں مرضی آپ کو خوشی تھی یا جو مرضی تھا لیکن آپ میں ایک سٹریس بھی تھی وہ سٹریس کس چیز کی تھی چینج کی سٹریس تھی ایک تبدیلی تھی وہ جگہ کی تھی آپ میں سے کون کون تھوڑا ڈھونڈ کے آئے جس کچھ بے شک گوگل میپی دیکھنا پڑا ہے یا ڈھونڈ کے آئے دو لوگ ایسے تین لوگ ایسے ایک سٹریس ہوگی آپ میں اقتلاش کرنے کی چینج کی مختلف جگہ کی ہر وہ نئی چیز جو آپ کے لیے نئی ہے آپ میں جتنی مرضی جرت ہے آپ میں سٹریس ہوگی لیکن اگر اس کا ایکسپینئنس آپ کر چکے ہیں تو آپ کا سٹریس کا لیول کیا ہوگا سٹریس کا لیول کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا اچھا اب یہ بات ساری کے سارا یہ تھیسس بیان کرنے کے بعد پہلی چیز آپ میں ایک تو مطلب لیکلی سٹریس ہارا عمر میں ہوتی ہے تین پوائنٹس ابھی تک میں نے مین من بتا دیئے جن کو میں دوبارہ دور آجتا ہوں پہلی چیز میں نے کہی سٹریس کے ساتھ واسطہ ہر ایک ہے سٹریس کے ساتھ واسطہ ہر عمر میں ہے بچے کی بھی سٹریس ہے بڑے کی بھی سٹریس ہے اور بڑوں کی بھی سٹریس ہے جس کو منیج کرنی آتی ہے اس کے لیے سٹریس کم ہے جس کو منیج کرنی نہیں آتی اس کے لیے سٹریس زیادہ ہے منیج کرنا یہ ایک پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہیں پر بڑا اہم سٹریس منیج کرنا ایک سکل ہے آرٹ ان سکل ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں جیس کے بڑے نروز ہیں وہ نروز نہیں ہے وہ ٹرینڈ ہے جس کے بڑے نروز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتا ہے جس کے نروز نہیں ہوتے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا تو آپ کا سٹریس کے ساتھ واسطہ جو کہ بڑا پرانا واسطہ ہے میں سمجھ گئے ہوں یہاں میں نے آتی اس لیے سوال کیا جس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں پر تجربہ کار سٹریس لینے والے بیٹھے ہوں جن کا چار سال کا تیرہ سال کا نو سال کا یہ نارمل ہے ہم سب کا انکلوڈنگ می ہم سب کا ہاں لیکن عمومی طور پر اس طرح کے سوال کو بندہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم ریلیٹ کرتے ہیں اپنے لین پیچ کے ساتھ ہم سٹریس کو نہیں یاد کرتے ہم کسی برے وقت کو یاد کرتے ہیں جب ہم سے منیج نہیں ہوئی ہوتی اور ہم سٹک ہو جاتے ہیں اور ہم روتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں اس کو ریکال کر کے ہم کہتے ہیں وہ ٹائم تھا جو سٹریس کا تھا حالانکہ آج کا ٹائم بھی کسی نے کسی سٹریس کا ہے کل کا بھی تھا پرسو کا بھی تھا کسی نے کسی شکل میں کوئی نہ کوئی سٹریس ایک سال پہلے جو آپ کی سٹریس تھی نا آج وہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمين لیکن نہیں آگئی ہے اگلے سال جو ان دنوں میں سٹریس ہوگی یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی سٹریس کی شکل آپ ذرا گھور کیجئے گا آپ اپنی جو تھوڑے سے مچور ہیں جن کو میریڈ ہیں بچے ہیں یہاں تھوڑے سے اور زیادہ عمر کے ہیں جن کے بچوں کی بڑی عمر ہے اور ریکال کریں کبھی ہماری کبھی ہماری ایک سٹریس تھی کہ ہم بڑے ہو جائیں ہم ہو گئے اگلی گلاس میں چلے جائیں چلے گئے ہم پڑ جائیں پڑ گئے نوکری مل جائے بڑی سٹریس تھی مل گئی شادی ہو جائے ایوی ہو گئی بچے ہو جائیں ہو گئے ان کو سیٹل کرنا ہے روز کی ایک سٹریس ہے ان کو پالنا ہے اور آج سوسائٹی میں اوورال دیکھیں تو دو چیزیں بہت بڑی سٹریس ہیں اس وقت مانے نہ مانے آپ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح معاشی مسائل کو فیس کر رہے ہیں کم یا زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک کرائسز ہے جو پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں زیادہ ریسیشن چل رہا ہے اور نمبر دو ہے اوورال سوسائٹی میں ایک سٹریس ہے سٹیبل نہیں ہے سوسائٹی پولٹیکلی ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ملک میں بے شمار طرح کے مسائل چل رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے یہ سارے کے سارے چیلنج ہیں ہمارے جس کی وجہ سے سکون اور امن نام کی چیز آپ کو نہیں ملے گی میں ریلی اس دوران پچھلے کو ڈیڑھ سال میں دو بار ملک سے باہر گیا ہوں گا اور جن ممالک میں گیا وہاں سٹریس ہی نہیں تھی سٹریس ہی نہیں تھی یعنی ایک سوسائٹی کے اندر سٹریس ہوتی ہے آپ لوگ کے چہرے گوھر سے دیکھتے ہیں ہر ایک کی گانگوچی بھی ہے ہر بندہ پریشان ہے مطلب صبح سے یہ بات کے سار بڑی پریشانی ہے میں کتنی بار سن چکوں سات بار سن چکوں سات بار میرے کانوں نے کسی نے ٹائم لے کے بات کہی ہے کسی نے گزرتے ہوئے کہی ہے کسی نے مل کے کہی ہے کسی نے بائی دیوے کہی ہے کسی نے یہ کہا ہے سر میں بڑا پریشان ہوں اب یہ اوورال ہے سٹریس ٹھیک ہے جی اگلا اس کا پہلے ہی میں اپنی تعرف کروا چکوں گے میں مائر نفسیات کی حیثیت سے اپنے ویوز نہیں دے رہا میں ایک عوامی مقرر کے طور پہ جو میرا ایک سپوئیر ہے ان چیزوں کے ساتھ میرا مطالعہ ہے یا میرا تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں یہ یاد رکھ لیجئے گا سٹریس ایک ذہنی حالت ہے جیسے باقی ذہنی حالتیں ہوتی ہیں ذہن کی مختلف حالتیں ہیں خوشی کی حالت ہے غم کی حالت ہے سٹریس ایک حالت ہے اور اس حالت کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے چیلنج ہے اس کو آپ حال نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی چیلنج ہے ایکس وائے زی کچھ بھی چیلنج ہے وہ چیلنج آپ کے سامنے ہے اور آپ کا مائنڈ سٹیٹ آف مائنڈ وہ اس مائنڈ اس کو دیکھ کے سٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ حل نہیں کر پا رہی ادرمائی سے سٹریس نہیں ہے آپ کا اپنا تالہ نہیں کھول رہا اپنی چابی سے اور چور کا چور پرائی ایک ایسی چابی رکھی ہے ماسٹر کی جس سے وہ تالہ کھول کے گس جاتا ہے اس کے لیے وہ سٹریس نہیں ہے اس کے لیے پکڑے جانا سٹریس ہے ہماری چابی نہیں لگ رہی ہے ہمیں سٹریس ہے سامنے پرابلم ہے سٹریس ہے آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ اس پرابلم کی ورہ سے ایسی ہو گئی کہ سلیشن نہیں ہے آپ سٹریس میں جب بھی سلیشن ہوگا سٹریس کم ہوگی یہ ہوگا سلیشن نکل سکتا ہے سٹریس کیا ہوگی کم ہو جائے اب تھرٹیکلی یہ بات بڑی امپورٹنٹ کہی جاتی ہے کہ سٹریس کی بڑی وجہ ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو آپ نے میننگ کیا دیئے جو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایونٹ ہے سب کے لیے ایونٹ سیم ہو سکتا ہے میننگ سیم نہیں ہو سکتا کیا سمجھ رہی جائے مثلا ایک ایک مچورٹی کا سائن بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں چیلنج آتے رہتے ہیں چیلنج آتے رہی ایونٹ ہے آپ کو آخر کار سمجھ آ رہتی ہے اگر مچور ہے آپ اور آپ کی سٹریس مینجمنٹ واقعی اچھی ہے اور آپ میں مچورٹی ہے تو آپ کو آخر کار سمجھ آ رہتی ہے جو ایونٹ ہے یعنی چیلنج کا ایونٹ ہے یہ بیسیکلی اس کے میننگ کپیسٹری بیلڈنگ ہے کسی کے لیے صرف رونا دونا کسی کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی اس میں وقت ایسا رکھا ہے میرا جس میں میری کپیسٹری بیلڈنگ ہو نہیں اور میں نے اگلے لیول پر جانا ہے وہ اگلے لیول میں جانے کے لیے کیا ہوا آپ نے آپ نے نام کیا دے دی ہے اس چیلنج کو اس پرابلم کو کپیسٹری بیلڈنگ گرومنگ کا سورس اور عام طور پر دوسروں کے لیے کیا ہے بڑی پرشانی آپ کسی بھی واقعے کو جو مانی دیتے ہیں وہ آپ کے آپ کے کنٹرول میں آپ کے اختیار میں جواب چھوٹ گئی سپریس ہے ایک موقع ہے نئی جواب لینے کا یا ایک نئے سفر کو شروع کرنے کا آپ نے میننگ یہ دے دی ہے اور یہ میننگ آئندہ دنوں میں پورے ہونے لگ پڑیں گے آپ کہیں گے یار یہ اچھا ہی ہوا ایک بندہ جو ایکسپوز ہو گیا پتہ لگا یار یہ بے وفا ہے شکر کریں میننگ یہ بنے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا اس کے ساتھ دور تک نہیں چلا جا سکتا کسی بھی چیز کسی بھی واقعے کو جو آپ مانی دیتے ہیں اور آپ کو اگلی بات بتا دوں ہمارا مائنڈ ہمارا مائنڈ چلتا ہے اسی پرنسپل پہ ہے مائنڈ کی مائنڈ کو عادت ہے مائنڈ جب تک میننگ نہیں دیتا اسے چین نہیں آتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ صبر آ جانے کا مطلب کیا ہے وہ میننگ دے دیتا ہے مائنڈ جب میننگ دے دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یار یہ اللہ کی مرضی ہے سب نے جانا ہے یہ اللہ کی رضا تھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے یہ میننگ واقعی مائنڈ یہ دے رہتا ہے سپنون آ جاتا ہے جب تک نہیں دیتا کیا ہوتا ہے سٹریس پریشانی رہتی ہے آپ کو ایک اور میں میت کلیر کر دوں بڑے لوگ ڈپریشن کو اور سٹریس کو سیم کر جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے نا میں آپ کو اوورال یہ سارے مسائل کا ایک لائم میں پھر بڑی اہم بولنے لگا ہوں یہ جو خودشناسی ہے نا خود کو سمجھنا اس سے بڑا کچھ سار ہو جاتا ہے یہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ کسی کو کہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں انہوں نے بتانے نہیں آئے گا ایسا یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں صرف ڈاکٹروں کے سامنے لگتا ہے کہ یہ کھٹے ڈکار آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی پیٹ میں آوازیں آ رہی ہیں یہاں مجھے چکر آ رہی ہیں نہیں 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 آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں کسی بھی سیچویشن میں کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کا اظہار تو لوگ کیا کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے سٹریس اور ڈپریشن حالانکہ لگاتار سٹریس میں رہنے سے اسان کر رہوں لگاتار سٹریس میں رہنے سے اگر آپ کے سامنے مستقبل کی امید بھی ختم ہو گئی اور آپ کنل میں چلے گئے ہیں اور دنیا اسے آوائیڈ کرنے لگ پڑے ہیں اور آپ کو لگتا اب کچھ نہیں بدل سکتا اور اس حالت میں کافی دن گزر گئے ہیں یہ ڈپریشن کی حالت ہے آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالی بچائے اگر آپ کی شکل ہے مشکل ہے ہیلپ چاہیے آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے میڈیسن کے ذریعے اور تھروپی کے ذریعے اور کسی کی لیکن سٹریس منجمنٹ جیسے کہ میں نے کہا یہ سیکھنے والی چیزیں اس کو سیکھا جا سکتا اور اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں میرا ذاتی خیال ہے گھروں میں ہی بچوں کو سکھانا چاہیے سکولز میں سکھانا چاہیے اپنے اردگرد کہیں نہ کہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ جو سٹریس ہے اس کو آپ کی اگر سٹریس ہے تو اس کو منیج کیسے کرنا ایک ایکسپیرینس ہے جو بچپن میں ہی ہونا چاہیے فرس کہنے بوڑا بابا ہوا کہ میں نے جھولے لینے میں نے لچھا کھانا ہے میں نے گولا گھنڈا کھانا ہے نہیں سمجھے میں نے بنتے کھیلنے تو آپ کو کیسا لگے گا بابا جی آپ نے بچپن میں نہیں یہ ایکسپیرینس کیا ایک ٹائم ہے جس میں آپ کو ایک ایک ایکسپیرینس ہونا ہے اس ایکسپیرینس سے آپ کی تکمیل ہونی ہے اس تکمیل سے آپ نے اگلے درجے پہ جانا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک اور اہم پھر پوائنٹ بتانے لگوں فلاسفیکل پوائنٹ ہے تھوڑا سا آپ کے جتنے بھی نقصان ہو رہے ہوتے ہیں وہ کچھ سکھا کے جا رہے ہوتے ہیں اصل نقصان کیا ہے کہ نقصان ہوئے اور آپ نے سیکھا نہیں ہے نقصان یہ نہیں ہے نقصان ہو گیا نقصان یہ ہے کہ کچھ ہوئے اور آپ نے اسے سیکھا نہیں ہے بغیر سیکھے آپ آگے چلے گئے ہیں کبھی آپ ذرا سمجھئے جو بھی ہوئے اس سے کیا آپ نے سیکھا ہے اگلا question ہے ہم نقصان سے کیوں نہیں سیکھتے ون لائنر جواب ہے ہم ذمہ داری قبول ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے ہم ڈالتے ہیں کسی اور پہ اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے یہاں سب سے آسان تقدیر یعنی تقدیر فرض کریں فیزیکلی سامنے آجاؤ آکے کہ میرا کوئی قصور ہے تاڑی بڑی مہربان نہیں یہ تاڑا اپنا قصور ہے جو ہمارا پارٹ ہے اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور اور mythical ذرا mind ہو الفاؤنڈ بیلیوز ہو تو قصور ہے کالا جادو کا سر آسان ہے نا دیکھیں کسی ایسی چیز پر ڈالنا جس کو زیادہ justify کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑے لوگوں کا راہ فرار ہوتا ہے اور اس کو نام کے دیتے ہیں میں نظر لگ گئی ہے کالا جادو میں انکاری نہیں ان چیزوں کا لیکن میں اس سے زیادہ اللہ کی طاقت ایمان کا زیادہ قائل ہوں اور ہونا بھی چاہیے ایک مومن کو ایک ایمان والے کو اللہ پہ یقین زیادہ ہونا چاہیے اللہ پہ یقین ورسز یہ چیزیں لوگوں کا ان چیزوں پہ یقین زیادہ کیونکہ ان کی پریچنگ بہت زیادہ اب یہ سارے سارے کے سارے تھیسس رکھنے کے بعد آپ ون لائنر اگین میں سلوشنز کی طرف آنے لگا ہوں کچھ چیزیں میں نے بتا دیجئے آپ کو سمجھا دی کچھ ایکسپیریسز ہیں جو ایج سٹیج کے ساتھ آپ کے چلتے رہنے نمبر ون اس بیسک اگین یہ سلوشن نہیں ہے یہ مین سلوشنز کی امبریلہ جس کے انڈر میں نے رکھنے لگا ہوں جس امبریلہ میں سارے سلوشنز آنے ہیں وہ ہے سٹریس منجمنٹ از ایس لائف سٹائل زندگی گزارنے کا جو آپ کا انداز ہے نا اگر وہ خراب ہے آپ سٹریس کو منج نہیں کر سکتے یعنی ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جس سے سٹریس آتی ہے سٹریس الیمنیٹ نہیں ہو سکتی آپ کو کوئی بھی دنیا کی کتاب کوئی استاد کوئی گروہ یہ کہے جی سٹریس ختم ہو جائے گی یہ جتنی دنیا کی سٹریسیں دنیا تک ہیں قبرستان میں نہیں ہیں کسی قبر کے اندر سراغ کر کے بل نہیں جاتا ہے بجلیدہ بلے دیو پانی کا بل دیں استعمال ہی نہیں ہے دنیا کے مسئلے دنیا میں ہی ہیں اور یہ ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کا اصل سلوشن کیا ہے جس ہمبریلا کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں لوگوں کا لائف سٹریل ٹھیک نہیں ہوتا اچھا لائف سٹریل چینج کرنا یا لائف سٹریل کو اڈریس کرنا ایفٹ مانگتا ہے مثلا اس کی ٹپس میں کہیں پر آتا ہے بڑی اچھی سی ٹپ ہے جس پہ آپ بھی عمل کریں میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں ہفتے میں کم از کم چار دن واک لازمی کیا کریں آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ایک دن واک کر کے آجے کوشش شاہ جی میں نے چالیس سال کی عمر میں زندگی میں ایک بار واک کیا لیکن میری سٹریس نہیں مینج ہوئی کہ میں نے بچپن میں ایک دفعہ واک کی تھی اس کے بعد سے میں نے آج تک نہیں کی میری سٹریس نہیں مینج ہوئی آپ کے لائف سٹریل میں ڈل ہی اگر دو کلومیٹر دھائی کلومیٹر پیدل چلنا ہے اور ایسا چلنا ہے جس سے آپ کو سویٹنگ بھی ہو اور آپ کا سانس بھی پولے اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی کھوڑی اوپر نیچے ہو تو ہوگا کیا کہ آپ کے وہ کیمیکلز برینز میں پرڈیوز ہوں گے جس سے سٹریس کیا ہوتی ہے مینج ہو جاتی ہے یعنی وہ لوگ جو ریگولر کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں واک کرتے ہیں تھوڑا سا جسم کو استعمال کرتے ہیں ان کی بلڈ سرکولیشن باڈی کے اچھی ہوتی ہے اور اوپیس ہے وہ ہیلڈی فیل کرتے ہیں اب یہ کیا ہے مجھے بتائیں جی یہ کیا ہے یہ لائف سٹائل ہے واک کرنا کیا ہے یعنی کہ یہ سٹریس کو اس طرح سے نہ لیجئے گا کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ اس کی دبائی ہے تو علاج ہو جائے گا نہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ہے لائف میں یہ ہر ایک کی زندگی میں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسے جیسے آپ گروہ کرتے ہیں آپ کی ذمہ دارییں بڑھتی ہیں آپ کو کوئی مقام عوضہ ذمہ دارییں آپ کو اتنی زیادہ سٹریس ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس رسپونسیبیلٹیز ہو اور سٹریس نہ ہو ہوگی سوالی بہت دونوں کٹھی ہوں گی جتنی زیادہ ذمہ داری ہیں اتنی زیادہ سٹریس ہوگی تو لائف سٹائل میں میں نے کیا چیز ایک چیز لائف سٹائل میں ایک آگے جا کے بتانا تھا واغ پہلے بتا دیا آگے اصل میں آتا ہوں ون لائن جی لائف سٹائل میں کیا چیز ایڈ ہونے چاہیے پہلی چیز ایک بات یاد رکھئے گا بڑے مسئلے زندگی کی ایسے ہیں جس کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے لائف سٹائل ہے پوائنٹ میں نے کیا بولا ایک کرنے والا کام آپ واقعی غور کریں کہ جو فکریں آپ نے اٹھائی ہوئے ہیں ساری اٹھانے والی ہیں کہ نہیں ہیں اگر واقعی سوچیں کیونکہ مائنڈ کے ساتھ ایک پرابلم ہے مائنڈ ایگزیجوریٹ کر دیتا مسئلوں کو کیا کرتا ہے بڑھا رہتا ہے مینگنیفائی کر دیتا ہے بہت سے مسئلے ایسے بتا دیتا ہے جو خوف خدشے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ساری جی آپ اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں توقل اس کو کہتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں سپردگی حوالہ کرنا اپنے آپ کو آپ کی سٹریس کیا ہو جائے گی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے اپنے برڈن اٹھا کے خود سے لے کر نہیں چل سکتے آپ کو ایک سپریم پاور ہائر پاور اس کا سہارا ایمانداری والی بات ہے چاہیے نہیں کر سکتے میں نے جانا یہ نہیں ہو سکتا جتنے مرضی آپ مضبوط ہوں آپ ہیں محتاج اور اس محتاجی کو کبھی مان جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بڑی میری چیزیں ایسی ہیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اب آپ کہیں ایک دن میں نے چھوڑا ہے چالیس سال کی عمر میں ایک دفعہ میں نے اللہ پہ چھوڑا اس کے پاس سے میں نے خود ہی ذمہ داری ہوئی نہیں آپ اپنا رول پلے کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور باقی کس پہ چھوڑیں یہ کیا ہے لائف سٹائل ہے توقل ایمان یہ بیسیکلی کیا ہے لائف سٹائل ہے اگلا پوائنٹ سر اگلا پوائنٹ لکھ لی جائے گا میں نے شروعی ایمان سے کیا پہلا پوائنٹ ہی دے رہی آپ سیکنڈ ٹھنگ دیکھی گئی ہے وہ لوگ جو تھوڑے سوشل ہیں ملنسار ہیں جن کے سوشل کنیکشنز ذرا اچھے ہیں ان کے لیے سٹریس منج کرنا آسان ہے آئیسولیٹ بندہ شدید انٹروورٹ بندہ کٹ آف کر لینے والا بندہ کتہ تعلقی والا بندہ اس کے لیے سٹریس منجمنٹ میں ابھی تھوڑے دیرے پہلے بات کر رہا تھا سر آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی زندگی میں ٹف ٹائم آئے نا سب سے پہلے اپنے جو بڑے بنیادی بیسک ریلیشنز ہیں وہ سارے ٹھیک کریں فوری طور پر ان کو کہ مجھے تمہارے ساتھ کی تمہارے محبت کی تمہارے شفقت کی مجھے شدید ضرورت ہے آپ کو میں یہ بڑے ہی اگین پھر افضرویشن سے یہ بات بتا رہا ہوں میں نے کم از کم کوئی درجن کے قریب سوسائیڈ کی کیسز دیکھئے جس میں کئی آفیسرز کی کیسز بھی شامل ہے دیکھے سے مراد یہ ہے کہ ان کو میں نے تھوڑا سا سٹیڈی کرنے کی کوشش کی ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے ان میں سے مجھورٹی کیسز میں جب وہ سٹریس اور ایک بڑا پریشر آیا ہے اس ٹائم پہ فیملی کا ساتھ نہیں تھا بندے نے سوسائیڈ کر لی یعنی پرابلم سٹریس اور اززواجی رشتہ بھی ٹھیک نہیں اگر یا پرابلم سٹریس اور ماں باپ سے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے پرابلم سٹریس اور اپنے بھائیوں سے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے پرابلم سٹریس آئی ہے دوست بھی کوئی نہیں ہے سو کالڈ سوشل ریلیشن بڑے ہیں کس میں ہے نا جی بڑے لوگوں کو لگتا ہے میرے بڑے دوست ہیں آپ کو آخر کار جا کے سمجھ جاتی دوست ایک دو تین ہی ہوتے باقی سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ سے کام پڑا ہوتا ہے وہ ایک بندہ ایک بندہ کہہ رہا ہے صبح سر میں آپ بڑا دل کر رہا ہے ملنے کو بڑا دل کر رہا ہے ملنے کو بڑا دل کر رہا ہے اور میں سر بڑے ہی مس کر رہا ہوں آپ کو سر میرے سے رہا نہیں جا رہا وہ آگیا ہے اس نے کہا سر میں مس بھی کر رہا تھا لیکن مجھے سر لاکھ رہ پر ادار چاہیے تھا تو اصل میں وہ لاکھ رہ پر ادار چاہیے تھا پتہ لگا آپ کو پتہ لگا دفتر آپ نے بدلا بعد میں رابطے کوئی نہیں راجع ایسے ہے کی نہیں ہمارے کتنے زندگی میں ہماری صرف جگہ بدلتی ہے کلاس فیلوز میرے لئے سب سے مشکل کام کالج کے اپنے کالج کے انٹرمیڈیٹ کے کلاس فیلوز کو ڈھونڈنا ہے مجھے شاید ایک بندہ ملے کل کی بات ہے بیس بائیس پچیس سال پہلے کی بات ایک بندہ ملا ہے میٹرک کے لکی لکی ویٹس اپ گروپ بن گیا تو سارے رابطے ہیں یویٹی کے لکی 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 ایف ایسی انٹرمیڈیٹ اسلامیہ کالیج سیور لائنز کا فیلو ایکچولی کلاس میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا شاید وہ بھی اس نے مجھے دعویٰ کیا کہ میں ہوں میں نے کروس چیک کیا ٹیچروں کے نام بتاؤ اور اس کے بعد پتہ لگا کینیا سیٹل ہو گیا وہ یہ بندہ آپ کی ایکچول جگر دوست کتنے ہیں جی سو پوائنٹ یاد رکھی گا انسان وہ مخلوق ہے جسے انسان کی ضرورت ہے کیلہ نہیں چیز سکتا یہاں تک ہے یہاں تک ہے کہ آپ جنت میں اکیلے نہ آپ ڈپریس ہو جائیں گے آپ پرشان ہو جائیں گے یہ فرض کریں بھائی کو عشق ہوا ہوا ہے اور یہ اس کو کیلے جنت میں بھیج دیتے ہیں کسی کو بھی اگر ہوا اس کو کہا جائے کہ تم جنت میں جاؤ اور ادھر جناب دنیا جہان کی ہر نعمت ہے بس ایک بندہ نہیں ہے اور وہ ایک بندہ ہی جنت ہے اس کی وہ کہتا ہے اسے ایک بندے کے ساتھ مجھے سبی بھیج دیں نورت پول پہ بھیج دیں رضائی کے بغیر میں جیلوں گا ساؤت پول پہ بھیج دیں وہ کہتا ہے میں جیلوں گا انسان کو ساتھ چاہیے انسان کو کیا چاہیے کمپنی چاہیے انسان کو انسان چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی سٹریس کم ہو جاتی ہے آپ کبھی نہ کسی سفر میں ہوں فلائٹ ہے یا روڈ ٹریول ہے آپ کے ساتھ جس کی گپ لگ رہی ہے اور اچھی دوست ہی آپ کو سفر کا پتہ نہیں لگے چھوٹا سا سفر ہو اور ساتھ والا بندہ آوازہار ہو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کمپینین کتنا میٹر کرتا ہے نوٹ کیجئے گا کتنا میٹر کرتا ہے ایک دفعہ میں فلائٹ تھی میری تو تربولنس بڑی تھی اس میں ساتھ والا کے ساتھ کپیں لگتے 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 تو ایک دو دفعہ تربولنس سری لنکا جا رہا تھا اور تربولنس ایک دو دفعہ محسوس تو ہوئی تو مجھے بعد میں خیال ہے کہ اتنی تربولنس جب ہوتی ہے تو وہ بندے کا دل لیکن باتوں میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ تربولنس بھی فیل نہیں ہوئی سر زندگی کی تربولنس بھی فیل نہیں ہوتی اگر آپ کے ساتھ کو بیٹھا ہوا ایسا ہے جس کے ساتھ فیئرنگ کر سکتے جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے that's why دنیا کی ہر کتاب جو happiness پہ لکھی گئی ہے stress management پہ لکھی گئی ہے خوشی پہ لکھی گئی ہے سب کتابوں میں ایک چیز similar ہے کہ انسان کو خوشی کے لیے اور stress manage کرنے کے لیے ایک انسان چاہیے اور deep relation چاہیے deep relation ہوتا ہے اعتماد کا گہرا تعلق جس میں آپ کیا کسی نے خوبصورت بات کہی ہے بڑی کتابی لگتی لیکن practical بات بھی آئی شاید کیا کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ اپنا پیٹ بھی ننگا کر کے دکھائیں تو وہ آپ کا مزاک نہ اڑائیں وہ آپ سے پھر بھی محبت کرے کہ یار انسان ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے کوئی اس کی زندگی کا شوب اچھا ہو سکتا ہے کوئی برا ہو سکتا ہے کوئی مسنا چلتا ہے کتنے پوائنٹس ہو گئے جی ابھی تک تو اکل social connections next یک لکھ لی جی بھی ایک اندر کی دنیا باہر کی دنیا میں آواز لگائیں گونچتی ہے ایکو اندر کی دنیا میں بھی جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس کی بھی ایکو ہوتی ہے بعض لوگوں کی جو internal ایکو ہے وہی negative ہوتی ہے کیونکہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں آپ ذرا غور کیجئے گا پچھتے کچھ ماں سے یوٹیوب اور social media پہ صرف اور صرف frustration on negative ویڈی دکھے گیا everything is لٹ گے مر گے ختم ہو گئے اچھی خبر رہی نہیں آ رہا اس میں consciously اگر آپ کچھ اچھا ڈونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی کتاب سنیں نیا زمانہ آ چکا ہے جس میں podcast ہیں کتابوں کی presses ہیں کتاب پڑھیں کتاب سنیں کچھ اچھا ڈونڈیں podcast دونے کو اچھا اچھی conversation ڈونڈیں مثلا میں نے اس سال میں دو لوگوں کو نیا پڑھایا ہے تو اس میں سے ایک novel روی کانت ہے اس کی philosophy کو بڑا میں نے admire کیا تھوڑے amateur اور دوسرا جو کہہ لیجئے مجھے بڑا ہی click کیا وہ ہمارے ایک local writer ہے جن کو میں نے پہلے کبھی پڑھا تھا لیکن ان کی ایک کتاب نے مجھے بڑا متاثر کیا اور وہ کتاب کا نام تھا coffee house پرانی کتاب یہ تھی اب جو آئی ہے ان کی وہ ہے عجائب خانہ کے نام سے عرفان جعوید کی کتاب civil servant ہیں بڑے اچھے custom کی officer ہیں پرانے میرے دوست بھی ہیں ہماری مجھترکہ دوستی جو ہے وہ جعوید چودری صاحب کی پرانی دوستی ہے بڑے قابل انسان بہت نوطال تو وہ کتاب جو عجائب خانہ ہے میں نے اس سے پڑھا بندہ طرح ڈھونڈے آپ لوگوں سے پوچھیں پیشلے چار پانچ ماہ میں آپ نے نیا کیا پڑھا کچھ نہیں پڑھا ہوتا کہنے جیشتیار پڑھے آیا کیا کچھ بھی نہیں پڑھا کیا خیال ہے آپ نے نہیں کچھ نہیں پڑھا آگر تو نیا ڈسکس کیا کریں گے نئی بات کیا کریں گے آپ کے اندر کی ایکو کیا ہوگی سو پوائنٹ اس کہ آپ سٹیٹ آف مائنڈ کو بہتر بنانے کیلئے کیا کریں کچھ سیکھے اور پڑھے نیکس پوائنٹ اچھا اس کے پچھلے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ میں مس کر رہی ہوں اس کا سب پوائنٹ تھا پچھلے پوائنٹ سر کو قابل بندہ ملے یہ جو کتابیں پڑھتا اس سے پوچھا کریں سر آپ نے کوئی نئی کتاب پڑھی ہے سر آپ کو کتاب ریکمینٹ کرنا چاہیں گے ہم ہمارا یہ سوال نہیں ہوتا اوورال سوسائٹی میں یہ سوال ہی نہیں ہے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں نے شاید آپ میں سے کسی نے سنی میں کہتا کوئی اچھی مووی بھی دیکھی ہے تو ریکمینٹ کرنی چاہیے کوئی اچھی مووی دیکھی ہے کچھ مختلف دیکھا ہے اس نے ایک مووی پہ میں نے سر پہ تفسرہ کر دیا ایک میں نے دو دن پہلے دیکھی ہے میسیس چتر جی سمتنگ کو تھی نوروی کی وہ بڑی زبردست مووی تھی اب یعنی کوئی بھی آپ نئی مووی دیکھیں اس کو تھیم پہ ہو ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی تھیم ہو اس میں کوئی کونسپٹ ہو ضرور ریکمینٹ کریں کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں کوئی اچھی چیز دیکھیں ضرور ریکمینٹ کریں اور کیا پتا کسی کے لیے وہ کیا ہو جائے سیکھنے کا کوئی سورس بن جائے نیکس جنابے والا یاد رکھیے گا ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہیں لہٰذا ہم اپنی روٹینز کو چینج نہیں کرتے ہیں آپ اپنی روٹین کو کبھی کبھی بریک کریں ایک ہی روٹین میں چلنے والا سٹریس میں چلا جاتا ہے ایک ہی روٹین میں رہنے والا بیمار ہونے لگ پڑتا ہے ایک ہی روٹین میں لگا بندہ انسان کیا ہوتا ہے ڈسٹروب ہو جاتا ہے تو زحمت کیا کریں جی آپ اپنی روٹین بریک کر دیں مثلا میں آپ کو کئی ایسے کام بتاتا ہوں جو میں خود بھی کرتا رہتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھی واک پلان کریں ایک ہے پارک والی واک یہ کہتا ہے آپ ایسی سوچیں کہ میں نے آج پرانی انارکلی ساری دیکھنی ہے یا میں نے کسی بھلے وقت میں کسی اچھے موسم کے ٹائم پہ اندرون شہر دیکھنا ہے سارا یا میں نے لہور سے نکلنا ہے اور میں کسی دوست کی طرف چکر لگا کے آؤں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا مثال لے لے ملتان یا کوئی بھی شہر تو میں ہو کیا آتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ نہ قید ہو چکے ہیں اپنی جابز کے حالات کے چیزوں کے ہم اس پیٹرن کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے پیٹرن توڑ کے دیکھیں آپ اپنا آپ کوئی نیا فود ٹرائی کریں اور آپ میں سے کس کس لئے داس کلچہ کھایا ایک دو دو لوگوں دیکھایا باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اب یہ پیور ایک لہوری خوراک ہے پیور پرانے درون شہر میں جائیں تو ایک دو دکانے اس کی ملیں گی تو ٹرائی کریں آپ کچھ مختلف ٹرائی تو کریں کیا سمجھے آپ ٹرائی کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیا ہوتا ہے پوچھیں دوسروں سے یہاں پر خاص کیا ہوتا ہے آپ میں سے کس کس کو ہسٹری کا شوک ہے پرانی چیزوں کو ڈھونڈنے کا دیکھنے کا پڑھنے کا جاننے کا شوک ہے ایٹس سلف ہسٹری میں بڑی اٹریکشن ہے آپ لہور کی تمام جو جگہیں ہیں کتنے مندر ہیں ابھی بھی ہوں گے کتنے گردواریں ہیں ابھی بھی ہوں گے کتنی جگہیں ہیں ابھی بھی ہوں گی آپ ذرا ڈھونڈیں یوٹیوب پہ کتنے کتنے چینلز مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی جس پہ ان پہ کام ہوا ہوا ہے اور آپ اگر وقت نکالیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا سمجھائی پیٹرن توڑیں کیونکہ انسان کا ذہن کیا کرتا ہے جب بھی کچھ مختلف ہو رہا ہوتا وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے مووی میں بڑی طاقت ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے اچھی کمپنی میں بڑی طاقت ہے انوالو ہو جاتا ہے اچھی کتاب میں افسانے میں بڑی طاقت ہے کچھ لوگوں میں بڑی پاور ہوتی ہے سپیرچلی وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ ان کا میکنٹ جو ہے وہ آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ کو توڑ دیتا ہے یسے کئی لوگ نہیں کہتے ہیں ہم اپنے بزرگ کے پاس گئے تو مسئلہ وہی رہ گیا ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا وہ سٹیٹ آف مائنڈ ٹوٹ جاتی ہے میں پیشہ جنہوں مختلف ظلوں میں جاتا رہا تو میں نے خوشاب میں جانا تھا کئی جنگوں کے مختلف ایکسپیرینس ہیں خوشاب میں جانا تھا تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی مجھے خشوند سنگھ کا وہ گھر دیکھنا اور سکول دیکھنا تو انہوں نے پہلے تھوڑی سی گورنمنٹ ڈپٹی کمیشنر نے ورکنگ کی انہوں نے کہا نہیں سر وہ اس کی حالت بہتر نہیں بلکل کبار ہو چکا ہے تو وہاں آپ جائیں گے میں نے کہا چلیں واصف علی واصف صاحب میرا ساری زندگی ان کو حوالہ دیتا رہا میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھی خشاب میں جھوڑ آباد میں انہوں نے کہا جی اس کا بندوبست ہم نے کر کہیں گئے ہیں کوئی ایکشپیئرینس کریں ویسی جیسے گئے ہیں اور آگئے ہیں میں بڑے لوگوں کو جان تو لہور میں رہے ہیں لہور نہیں دیکھا وہ لہور سے صحیح تنا واقف نہیں ہے لہور کی ہسٹری سے واقف نہیں ہے تو آپ آپ جب بھی کچھ مختلف کریں گے تو کیا ہوگا جی سٹریس کم ہو جائیں اگلا پوائنٹ لیکھ لی جگہ سر قدرت نے سٹریس منجمنٹ کو نیچر کے ساتھ جڑنے میں رکھا ہوا نیچر میں قدرت میں جو فطرتی چیزیں ان میں بڑی پاور ہیں that's why کبھی آپ اگر ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے ہیں آپ آپ کی سٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کبھی بھی کسی نظارے کو دیکھتے ہیں آپ کی سٹریس کم ہو آپ پرندوں کی چہچا ہارڈ کو تھوڑی دیر consciously سنیں ہم کیونکہ نے society کا overall dilemma اس وقت یہ ہے کہ society mindful نہیں ہے word کیا جی mindful نہیں ہے ہم بڑی آوازیں ایسی ہیں جن کو سنی نہیں رہے بڑی آنکھوں کے سامنے نظاریں ایسی ہیں جن کو دیکھی نہیں رہے میں نے ایک تفہ ویڈیو بنائی تھی covid کی بات ہے اس ساتھ کے اوپر میں گیا اور میں نے ارد گرد کے صرف درختوں کو شاٹ کیا میں نے ویڈیو بنائی میں نے کہا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنے درخت ہیں کتنے گھنے درخت ہیں کتنے گھنسلے بنے ہوئے ہیں کن درختوں کی چھاؤں کیسے ہیں کن کے پھول کیسے ہیں کن کے پھل کیسے ہیں دیان نہیں دیا کبھی آپ قدرت کے ساتھ اٹیچ ہوں اٹیچ کر کے دیکھیں کبھی کسی درخت کی ساخت کو ایک اور سے دیکھنا شروع کر دیں تھوڑی دیر سٹل ہو کے کبھی کسی پارک کے کونے میں اکیلے بیٹھ جائیں صرف دیکھیں ہے کیا کبھی سنسیٹ دیکھیں سورج غروب ہوتا کانشیسلی سورج غروب ہوتا کتنا عرصہ پہلے دیکھا آپ میں سیکسر کا جواب ہوگا عرصہ ہوگیا یہ نہیں دیکھا سورج چڑھتا ہوا کانشیسلی ایک ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم اٹھے ہوتے ہیں نہیں کانشیسلی کہ آپ نے سورج کی پہلی کرن دیکھنی ہے نکل رہا ہے سورج ادھر سے کانشیسلی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں سٹریس کیا ہو جائے گی کم ہونے لگ پڑے گی نیکس پوائنٹ آپ کو مذہبی بات لگے گی میری لیکن یہ ازمائی ہوئی بات ہے بوزو کی حالت میں رہنگی کرے کے دیکھیں پاک انسان خیال کا پاک انسان فیزیکلی پاک انسان اس پہ نیگٹیویٹی بڑی کم اثر کرتی ہے ساپ سترہ رہنا بھی ایک عادت ہے لائف سٹائل ہے گندہ رہنا بھی ایک لائف سٹائل ہے کئیوں کو نہیں جب تک وہ گندے نہ ہو جب تک وہ دو تین دن نہ نہائیں انہیں سکون نہیں آتا وہ کہتے ہیں یا تین دن ہو گئے ہیں روز نہانا بھی ایک عذاب ہے تو آپ اگر وضو کی حالت میں وضو کی حالت آپ کی قائم رہتی ہے تو کیا ہوتا جی سٹریس کم ہوتی ہے اگلا پوائنٹ سا لکھ لیجئے گا جی سر زندگی میں ایک دو تین کم از کم ایسے لوگ جن سے شیرنگ کی جا سکتی ایسے زندگی میں کوئی مہربان ہونے چاہیے کوئی والدہ ہو سکتی والد صاحب ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے استاد ہو سکتا ہے منٹور ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کیا ہو جی آپ کی شیرنگ ہو آپ شیر کر سکیں اپنا دکھ بیان کر سکیں اپنا چیلنج بیان کر سکیں اس کے ساتھ آپ آپ بتا سکیں کہ یہ میرے ساتھ چل رہا ہے یا یہ میں فیس کر رہا ہوں یا مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے یا جس سے اپینین لے سکیں ایسا ظلم نہ کریں کہ سارے دروازے اپنے بند کر دیں اور کوئی کچھ کیا ہی نہ سکیں یہ بڑی ٹریجڈی ہے دروازے کھلے رہنے چاہیے یا پھر میں بتا رہا ہوں یہ ساری وہ ٹپس ہیں جو تو کتابوں میں مجھ جائیں گے لیکن آپ کو میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں یہ پریکٹس بھی کر کے دیکھ لیں میں نے کہی ان میں سے کر کے بھی دی سر کبھی بھی پریشانی کی حالت میں اگر آپ اپنی پریشانی کو ون پیج پہ لکھ لیں صرف لکھ لیں کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے لکھ لیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو پڑھیں گیپ اس لکھنے اور پڑھنے کے درمیان میں چوبیس گھنٹے کا گیپ ہو میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ سیچویشن جس کو آپ نے لکھا ہے اس کا آپ انیلیسس چوبیس گھنٹے بعد اچھا کریں گے آپ کو پتہ لگے گا اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے جتنا میرا مائنڈ سمجھ رہا ہے یا میں سمجھ رہا ہوں اس پہ وہ بڑی فیمس کتاب یہاں پر اس کی لگی ہوگی دیل کارنگی کی سٹاپ برنگ اس میں جملہ لکھا ہوا ہے زندگی کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو خدشے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں اور جو دو پرسنٹ ہوتے ہیں وہ ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ ہمیں جگائے رکھتے ہیں ہمیں الیٹ رکھتے ہیں بڑے خدشے ایسے ہیں آپ ماضی میں مڑ کے دیکھیں آپ کو کیا کیا خدشے دے اور وہ نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے جب مائنڈ میں کوئی چیز چلتی رہتی ہے چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی تو کیا ہوتا ہے سٹریس بن جاتی ہے آپ اس کو لکھ لیں پہلی بات تو وہ رک جائے گی وہ کس کا میں صدگرو کا بڑا ایک مزہدار اس نے ایک چھوٹا سا میں نے وہ ویڈیو کلپ سنو اس نے کہا جسٹ آپ اپنی تھوٹس کو واش کرنا شروع کریں چلتی رہا ہے وہ رک جاتی ہے مائنڈ بڑا منپلیٹیو ہے جیسی آپ اپنے مائنڈ کو خود دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیا سوچا ہے یہ میں نے کیا سوچا ہے اگلا پوائنٹ میں نے کیا سوچا ہے اس سے اگلے کا سوچ جہاں پر آپ خود واش کرتے ہیں اپنی تھوٹس کو وہ رک جاتی ہیں پرابلم ہوتی ہے سٹریس تب ہوتی ہے جب ایک تھوٹ آئی ہے اور وہ تھوٹ وہ چلتی جا رہی ہے وہ چلتی جا رہی ہے وہ چلتی جا رہی ہے کہیوں کو بیماری لگ جاتی ہے وہ خود ہی بولنے لگ پڑتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ مائنڈ چلتے 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 اب رکنا ہی بھول گیا نیند ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی بیماری آگئی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لکھ لیں اور چوبیس گھنڈوں کے بعد کیا کریں اس کو پڑے تو آپ کو کیا پتہ لگے گا بتائیں آپ کے سامنے ایک ریشنل تنکنگ آئے آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب یہ جو کچھ میرے مائنڈ میں چل رہا تھا یہ جو چل رہا تھا یہ وہ نہیں اس کے علاوہ بھی ہے